رانہ صاحب جتنا فوکس آپ نے پی ٹی آئی پر کیا ہوا ہے کچھ توجہ اس طرف بھی دے دیتے تاکہ کوئی لاؤ این آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو پاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عامر خان آپ سے گزارش چینل کو سبسکرائب اور فولو کریں لائک اور شیئر بھی کیا کریں آپ لوگوں کے اس تھوڑے سے ایفرٹس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے جہاں ناظرین آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر یہ بالکل بھی ممکن نہیں اسلام آباد سے بھی کچھ اچھی خبر نہیں آ رہی ہیں اور دوبارہ لال مسجد کی قریب امن امان کی صورتحال کی خبریں موصول ہوئی ہیں مولانا عبدالعزیز یہ وہی مولانا ہیں جنہوں نے برقہ پہن کر لال مسجد آپریشن کے دوران فرار ہونے کی کوشش کی تھی ان کی گزشتہ روز ممکنہ گرفتاری کی کوشش کے بعد لال مسجد کی وسینٹی میں قائم جامعہ حفظہ کی طالبات اتجاجن سڑکوں پر آ چکی ہیں واقعی کی تفصیلات کے حوالے سے مولانا صاحب کا موقف ہے کہ زہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب وہ مسجد سے نکلے تو سی ٹی ڈی کی دو گاڑیوں نے ان کا پیچھا کیا ان کی گاڑی کو روک کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تاہم جائے واقعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے لال مسجد پہنچ گئے مولانا صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں دورانے گرفتاری زخمی بھی کیا گیا جبکہ سی ٹی ڈی نے مولانا کی اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سی ٹی ڈی کے حکام مولانا صاحب سے کچھ سوالات پوچھنے گئے تھے جن میں لال مسجد میں بطور خطیب نماز دوبارہ نماز کی امامت سے متعلق کچھ ڈیٹیلز لینی تھی کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ امامت کسی اور کو سونپی جا چکی ہے ساتھ ہی ان سے بچوں کی لائبریلی سے متعلق پلوٹ پر قبضے کے حوالے سے بھی کچھ سوالات جوابات کرنے تھے جیہا ناظرین اسی کے ساتھ اسلامباد پولیس نے فیلال تو سڑکوں کو مظاہرین سے کلیر کروا دیا ہے مگر صورتحال اس وقت بھی لال مسجد کے اردگرد ٹینس میں ہے رانا صاحب جتنا فوکس آپ نے پی ٹی آئی پر کیا ہوا ہے کچھ توجہ اس طرف بھی دے دیتے تاکہ کوئی law and order کی situation پیدا نہ ہو پاتی ابھی تک کے لئے اتنا ہی ناظرین اپنا خیال رکھئے گا اپنے چینل کو like, subscribe اور آگے share کریں